پاکستان ٹیم کی اس وقت کی جو حالات ہیں وہ بہت زیادہ گھمبیر ہے اور ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کے پاس کافی سارے سوالہ ہے جن کے جواب پاکستان ٹیم کو جلد سے جلد دونے ہوں گے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی اور ورلڈ کپ میں آپ کو بڑے بڑے ٹیموں کے ساتھ بائیس صاحب آپ کے مقابلے ہیں آپ کو انڈیا کے ساتھ میچ کھلنا ہے اگر آپ آگے جائیں گے تو شاید اسٹرلی کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو آپ کا مقابلہ انگلینڈ کے ساتھ ہو اور اس لیے جو اس وقت پاکستان ٹیم کی پرفارمنسز ہیں وہ بلکل نہ کے برابر ہیں ابھی دوسری ٹی ٹوینڈی مقابلے میں پاکستان کو انگلینڈ نے 23 رنوں سے شکست دی ہے اور جو سب سے بڑا سوال ہے نا وہ صرف اپننگ کو لے کے ہے کیونکہ پاکستان ٹیم کی اگر بات کریں نا دوہزرکیس کے بعد سے پاکستان کی جو اپننگ پیئر تھی محمد رزوان اور بابا رزم محمد حفیظ نے ان کی وہ پارٹنرشپ توڑ دی اب کبھی سیم ایوب کو ٹرائی کیا گیا کبھی اور کسی بلے باز کو ٹرائی کیا گیا لیکن پاکستان کی جو حالات ہیں اپننگ میں وہ کافی خراب ہے اور پاکستان کے اپنرز کبھی بھی اس طرح کی انہوں نے پاری نہیں کھیلی ہے جس سے پاکستان کی ان کو فائدہ ہوا ہو سیم ایوب بڑی ذمہ دار ہے کیونکہ بھائی صاحب کسی ایننگ سیم ایوب نے کھیلے ہیں اور آج تک کوئی ہاف سنچری نہیں ہے سٹرائی کریڈ کی بات آپ چھوڑیے ہم یہ سمجھ دے کہ سیم ایوب ایک اچھے بلے باز ہے لیکن ابھی ان کو پالش کی ضرورت ہے ان کو کرکٹ کھلنی پڑے گی اور ان کو تھوڑا وہ ٹیسٹ کرکٹ کھلنی پڑے گی تیار ہونے کے لیے اس کے بعد آپ انٹرنیشنل سٹیلی پر پوفارم کر سکتے ہیں ابھی دومنسٹک میں وہ پوفارم کر رہے ہیں ہم نے پی ایسل میں دیکھا یا کیریبین پریمیر لیگ میں وہ کافی اچھا پوفارم کر رہے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ انٹرنیشنل میں آئے اور یہاں پر بھی آپ کو پوفارم کریں سیم ایوب کا بڑا ایشو ہے اور میرے حساب سے بائی صاحب اگر فقر زمان اس زمان کے ساتھ اپنی کرنے کے لیے آتے ہیں تو پاکستان کے لیے ورلڈ کپ میں اچھی بات ہے کیونکہ دوہزر شو بیس فقر زمان کے لیے اچھا ثابت ہو رہا ہے اور لگاتار فقر زمان کافی اچھی بلے بازی کر رہے ہیں کل کے میچ میں ہم نے شاندار بلے بازی کی آئرلینڈ کے خلاب بھی جہاں پر پاکستان کے باقی بلے باز سٹرگل کر رہے تھے وہاں پر بھی فقر زمان نے شاندار بلے بازی کی نیوزلینڈ کے ساتھ بھی اچھی بلے بازی کیا فقر زمان ایک نیچرل اوپنر ہے اور اگر وہ اوپنی کرتے ہیں پاکستان کے لیے تو بھائی صاحب یہ ایک اچھی بات ہونے والی ہے ساتھی ساتھ جو فنش اورس ہے اگر آپ باقین ٹیموں کی بات کریں نا بھائی ان کے پاس ایسے فنش اورس موجود ہیں اگر آخر کے پانچ اورس میں آپ کو پندرہ کے حساب سے رن بنانے ہوں گے نا وہ گبرات نہیں ہیں ان کو پتا ہے کہ بھائی ہم آخر کے دو اور تک میچ لے گے جائیں گے اور اگر آخر کے دو اور میں پھر چالیس رن بھی کرنے ہوں گے ہم بھائی صاحب کر لیں گے لیکن جو باکستان کے پاس اپنے اورس ہے آپ دیکھئے عظم خان ایک کا فنش اور آپ کا ہو گیا ساتھی ساتھ افتکار احمد آپ کا فنش اور ہو گیا ان کا کیا رہول ہونا چاہیے تبائی دو تین گیندے آپ کھیلے اس کے بعد آپ اٹیک کریں آپ کا کام اٹیک کرنا لیکن کل بھی عظم خان نے پہلے کچھ گیندے ڈارٹ کھیلے اس کے بعد پریشر آ گیا اور سٹریٹ ٹو دا فیلڈر ان نے شارٹ کھیلا اور وہی جو افتکار احمد ہے انہوں نے نوڈاٹ اچھی انگس کیلے چی لیکن اگر آپ کو یاد ہو بارہ گیندوں پر وہ چھئے یا سات رن تھے تو جب آپ فنش ہے آپ اس طرح سے سٹرٹ لیں گے پھر آپ کے پاہ اوپر پریشر آئے گا نوڈاٹ آپ دو تین چھکے بھی لگا سکتے لیکن آپ کو میں آج بھائی فنش کرنا تھا تو وہ افتکار احمد سے کبھی ہوا ہے اور شاید ہی کبھی ہوگا پیشلے ساتھ اٹھ سالوں سے پاکستان کرکٹ کے لیے پاکستان کرکٹ میں یہ کھیل رہا ہے بات سٹل آج تک ایسی کوئی پرفارمنس نہیں ہے جو ہم کہیں گے نہیں بھائی افتکار احمد دیزرو کرتے ہیں افتکار احمد بھی شاید ہی دیزرو کرتے ہیں کیم میں ساتھی ساتھ شہداب خان کی بھی یہی بات ہے آپ مجھے فلحال اللہ کومنٹس میں بتا دیجئے اور کن کن سا ایشو آپ کو لگتا ہے فلڈک کو لے کے کافی ساری ایشوز ہے اور آپ مجھے اجازت دیجئے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ